طالب عین کے لیے منحج سیکھنے کے لیے کون سی بکس پڑھنی چاہیے بیسک کتابیں یا بیسک چیزیں ہم کو کہاں سے ملیں گی طالب عین کے لیے بنیادی طور سے ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف کتابوں پر اکتفاہ نہ کریں بلکہ علماء کے درود سے جوڑے اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے کتابیں پڑھیں کیونکہ صرف کتاب پڑھنے والے عام طور سے اس کے غلط مفروم کو سمجھ دیتے ہیں اور غلط تربیت اختیار کرنے اور وہ روایت جس پر امام مالک احمد اللہ علیہ نے طالب چاہی ہے کہ مدینہ میں تقریباً سو روگ ایسے تھے جن کے بارے میں لوگوں کو اتوان تھا لیکن ان سے عین نہیں لیا جاتا تھا کیونکہ ان کو اہل علم میں شمار نہیں کیا جاتا تھا جبکہ وہ اچھی معلومات رکھتے تھے امام مالک کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیونکہ کتابوں سے علم حاصل کیا تھا علماء کی صحبت اختیار نہیں کی تھی اس وجہ سے ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا تو بنیاد جو ہے وہ علماء کی صحبت ہے آپ شوشل میڈیا کے ذریعے جیسے بھی علماء کی نگرانی میں علم حاصل کریں اور جو مقامی علماء ہیں ان سے مقامی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ کون سی کتابیں ایسی ہیں جو دستیاب ہیں یا مقامی علماء اس کی شرح و تفسیر کرتے ہیں ان کتابوں سے جڑ کر کے آپ کتاب ان کتابوں سے جڑ سکتے ہیں اور منحس سیکھ سکتے ہیں بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن مقامی طور پر کن کتابوں کی زیادہ ضرورت ہے یہ مقامی علماء اس کی رہنمائی زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر زاکر نائک کا بیان کیا قرآن حدیث کی روشنی میں ہے دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گروہ ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان کے چیلے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی صوفیت غلط تقائد اور سارے بگاڑ کے باوجود ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ان کو اس ہندوستان میں متعارف کرایا ہے بلکہ آزم کیمپس کے ڈاکٹر اسرار صاحب کا پروگرام ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہی نے کرایا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر میں خوارج کی فکر کو ایک نیا روپ دیا ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی تقریروں میں اپنی کتابوں میں اپنے بیانات میں اس بات کی سراحت کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام اکتاب چلاتے ہیں اولیاء چلاتے ہیں اللہ رب العالمین نہیں چلاتا ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کے قائل ہیں یعنی ہر چیز کو ایک کر دیا جائے ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے اس انداز کے غلط اور بگڑے ہوئے عقائد ان کے یہاں موجود ہیں لوگ ان سے ایک چیز میں بہت متاثر ہیں وہ چیز کیا ہے ان کی زبان بڑی شاندار ہے زبان تو بہت سے لوگوں کی شاندار ہوتی ہے علی رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا جب خروج کا فتنہ اس کے اندر آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی شخص کے لیے باقاعدہ بچوں کی تعلیم کے خاطر قرآن مجید کی کلاسوں کا انعقاد کیا تھا قرآن مجید اتنا خوبصورت پتا تھا اور اس کے اوپر جب حدن اس کو قتل کیا جانے لگا تو اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کچھ چاہتے ہو تو کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پہلے گردن نہ کٹی جائے بلکہ پہلے انگلیاں کٹ دی جائے پھر ہاتھ کٹا جائے پھر پیر کٹا جائے آخیر میں میری گردن کٹی جائے لوگوں نے کہا ایسا کیوں تو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک میری زبان اللہ کے ذکر سے معطر رہے جبکہ مرا ہے کس عقیدے پر خوارج اور اسلامی خلفہ کو قتل کرنے کے عقیدے پر اس انداز کے جن کو انجام دے کر کے تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو چیز لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کے چھوٹے چھوٹے کلپ سن کے چلتے ہیں اگر قرآن مجید کی تفسیر ان کی جو بیان کردہ تفسیر ہے اس کو آپ منحج سلف کی تفسیر پر تولیں گے تو اکثر جگہوں پر یہ ملے گا کہ انہوں نے تفسیر تفسیر بھی رائے قائم کی ہے یا خوارش کی تفسیر پر قرآن مجید کو سمجھایا ہے منحج سلف کی تفسیر وہ پیش نہیں کرتے اور ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی آج کے دور میں اس بات کی سراحت کرتے ہیں بلکہ ابھی ایک سال پہلے ہی ایک سال کے اندر اندر کا واقعہ ہے ڈاکٹر اسرار کے زندگی پر جو پروگرام پاکستان میں ہوا اس میں آن لائن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے خطاب کیا یعنی اب تک وہ ڈاکٹر اسرار کی فکر کے ساتھ ہیں اور اس بات کی سراحت کر چکے ہیں کہ میں فنا فنا علماء کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں جن کا بھی نام لیا ہے وہ سارے کے سارے اخوانی علماء ہیں اخوان المسلمین کی علماء ہیں غلط فکر کے علماء ہیں جبکہ دوسری جانب یہی زاکر نائک صاحب علماء البانی پر شیخ ابن باز پر ایسا تفسرہ کر دیتے ہیں جیسے ان کا کوئی مقام ہی نہ ہو تو اس انداز کی فکر کے لوگوں کو نہ سننا چاہیے اور نہ ان سے کوئی چیز سیکھنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اگلا سوال ہے کیا کسی اہل حدیث عالم کو اس کی کسی منہجی غلطی کی وجہ سے پوری طرح چھوڑ دینا کیسا ہے دیکھئے خرابی کی نوعیت پر یہ فیصلہ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے ہم جیسے طالب علم یا دوسرے الفاظ میں کہیں طولب علم چھوٹے موٹے سیکھنے پڑھنے والے لوگ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم منہجی خلل کی جانب رہنمائی کرنے کی غلطیاں اس طرح کی ہیں یا فلا لوگوں سے ہو گئی ہیں اور ہم اتنا ہی کرتے ہیں کسی کی غلطی بیان کرنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے منہج سے خارج کر دیا جائے سارے کے سارے لوگ اپنی خدمات میں قابل احترام ہیں لیکن جہاں منہج کی خلابی یا عقائد کی خرابی کا مسئلہ ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد دین کا دفاع ہے ان کی مخالفت نہیں ہے لہذا اگر کوئی اہل حدیث و سلفی عالم کوئی منہجی خلل یا منہجی خرابی اختیار کر لے کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس سے باتشیت کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اصلاح کا امکان نہ ہو تو اس معاملے میں کم از کم عوام کو متنبع کر دینا چاہیے کہ اس فکر کو نہ لیا جائے اتنی ذمہ داری علماء کی ہے ایک سوال لگ رہا ہے میں اس پر جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس کی وجہ سے فضول شور ہوگا اگلا سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ سارے مسئلے کے علماء کو سننا چاہیے اچھا اچھا لینا چاہیے اور برا برا چھوڑ دینا چاہیے یہ اچھا اچھا لینا اور برا برا چھوڑنا اگر یہ تمیز آپ کے اندر ہوتی تو آپ خود عالم ہو جاتے اگر آپ یہ تمیز کرنے کی قدرت رکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو پھر آپ کو کسی کو سننے کی ضرورت کیا ہے آپ بڑے علماء سے مل کر کے علم میں پختگی پیدا کیجئے تو اچھا اچھا کیا ہے برا برا کیا ہے یہ لوجک جو ہے آج آپ یہ کہیں گے کہ اچھے بڑے دھونوں علماء کو سنا جائے کل کوئی آدمی آ کر کے یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کی صیرت کو بھی پڑھا جائے عربو جہل کو بھی پڑھا جائے پرسوں کوئی شخص کہے گا کہ شیطان سے بھی متاثر ہو جائیں جو اچھی باتیں ہو لے لیں اور انسان جو علماء ہیں ان سے بھی متاثر ہو جائیں جو بری باتیں ہیں چھوڑ دیں یہ کوئی لوجک نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا بنیادی ذابطہ ہے کہ اہل بدعات سے براعت کا اعلان کرنا بعض علماء نے اس پر اجمع نقل کیا ہے کہ جو اہل کلام یا اہل بدعات ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ان کی صحبت سے دوری اختیار کرنا ان کی مجلسوں کو چھوڑ کر کے دور ہو جانا ان سے براعت کا اعلان کرنا یہ دین کا بنیادی حکم ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ مقا ایک طریقہ تھا یہ قول ملتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ اہل بدعات کہیں نظر آئیں تو کہہ دینا کہ ابن عمر ان سے بری ہیں ان سے براعت کا اعلان کرتے ہیں لہٰذا یہ سوال جو ہے یہ اصل میں دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اگلا سوال ہے آج کل بہت سارے غیر مسلم مسلم کے بارے میں شوشل میڈیا پر غلط چیزیں بولتے ہیں تو ایسے میں کیا ہمیں اگنور کرنا چاہئے یا جواب میں ہمیں بھی کچھ کہنا چاہیے دیکھئے ایک جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے آپ دیکھتے ہوں گے ایکس مسلم کے ساتھ ڈیبیٹ یا مناظرات اصل میں سلفی علماء کا موقف یہ ہے کہ مناظرات اور یہ ڈیبیٹ جو اسلامی اصولوں پر شبہات پیدا کر کے بیان کیے جاتے ہیں ان کی عوامی پلیٹ فارم پر نشروعشات نہیں کی جانی چاہیے اس کا اس کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اگر ان چیزوں کو عام طریقے سے ہم بیان کریں گے تو کسی کے دل میں اگر کسی مسئلے کے بارے میں شبہات نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے شیطان اس بہانے سے شبہات پیش کر دے اور کوئت کے بہت مشہور عالم دین ہیں سالم اتویل حفظہ اللہ جو کوئت کے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان مناظرات یا ڈیبیٹس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی اس کا جواب دے رہا ہے جواب دینے میں کچھ کمی اور کچھ کوتا ہی اگر رہ جاتی ہے تو بہت سارے مسلمان اس کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو بقدر ضرورت ہی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور علماء کے حوالے کر دیا جائے کہ علماء اس کا جواب یا اس کی تردید کس اسلوب میں کرنا چاہتے ہیں کس اسلوب میں کرنی چاہیے وہ چیزیں آپ سامنے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہی ٹی وی چینلز جو ٹی وی چینلز ہماری مسجدوں ہمارے علماء یا ہمارے نبی آخر الزمہ کے بارے میں غلط انداز کی چیزیں اور تعبیرات پیش کرتے ہیں ہم ان ٹی وی چینلز پر غصہ کرتے ہیں غضبناک ہوتے ہیں ان کو بڑا بھلا کہتے ہیں اور وہی ٹی وی چینلز ہمارا مزاق اڑانے کے لیے ان لوگوں کو لاکر کے ڈیویٹ میں بیٹھا دیتے ہیں جو ایکس مسلم کے نام یا دوسرے ناموں سے ہیں وہ شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کا جواب دینے کے لیے کچھ نااقبت اندیش مسلمانوں یا اسکولرز کو بیٹھا دیا جاتا ہے جو نائن رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے وہ مسلمان کمیلٹی میں شبہات پیدا کرنے اور شبہات کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں تو ہم ایسے میں بڑے تاؤں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ فلا نے تو بڑا اچھا ڈیویٹ کیا ہے جبکہ آپ اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے یہاں دین کی اسالت موجود نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر بہت سارے شبہات کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو عوامی سطح پر تو بچنا چاہیے اور کوئی ہمارا مزاق اڑاتا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ جب جاہلوں سے سامنا ہو تو ان کو سلام کہہ کر کے نکل جاؤ ان سے علہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دشمنانِ اسلام رب کائنات کو گانیاں دے بغیر عین کے جہالت میں نادانی میں تو ایسی صورت میں تم ان کو گانیاں مت دو کیونکہ اگر تم گانی دوگے تو وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو اور تمہارے دین کو گانی دیں گے تم اس کا سبب بنوگے بعد روایہ تو ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے ماباب کو گانی نہ دے صحابے اکرام نے تعجب میں پوچھا کہ اپنے ماباب کو بھی کوئی گانی دیتا ہے آج کے دور میں تو بہت آسان ہے ماباب کو مار دینا بھی آسان ہے قتل کر دینا بھی آسان ہے تو صحابے اکرام نے پوچھا کوئی ماباب کو بھی گانی دیتا ہے تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی دوسرے کے ماباب کو گانی دوگے تو وہ پلٹ کر کے تمہارے ماباب کو گانی دے گا اور جب ایسا ہوگا تو گویا تم نے اپنے ماباب کو گانی دی لہذا اس طرح کے لوگوں کو اگنور کر کے ہمیں آگے نکل جانا چاہیے اگلا سوال ہے کیا کوئی شخص عقیدے میں سلفی اور منحج میں اخوانی ہو سکتا ہے عقیدے اور منحج میں کوئی فرق نہیں لوگوی لحاظ سے گرامیٹیکلی کوئی فرق ہو سکتا ہے ورنہ اصل یہی ہے کہ جو عقیدہ ہے وہی منحج ہے جو منحج ہے وہی عقیدہ ہے اور ایک آدمی اخوانی بھی ہو اور سلفی بھی ہو ایسا ممکن نہیں آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی عورت بھی ہو مرد بھی ہو ایسا ممکن نہیں یا تو وہ اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہے آپ یہ کہیں کہ ایک انسان یا کوئی کھانے پینے کا سوان گرم بھی ہے ڈھنڈا بھی ہے ایک انسان ایک ہی وقت میں لمبا بھی ہے ناٹا بھی ہے ایسا ممکن نہیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سلفی اور اخوانی یہ دونوں آگ پانی ہیں دونوں کسی بھی چیز میں جمع نہیں ہو سکتے عقیدہ اور منحج تو دور کی بات ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سلفی بھی ہو اور اخوانی بھی ہو اگلا سوال ہے کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا منحج صحابہ کے منحج سے الگ تھا دیکھیں ہم ایسا اتحام اتنے بڑے امام پر لگانے کے قائل نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑے امام بڑے مشتہد بڑے فقی تھے متقی پرہیزگار عالم دین تھے اور تقوی اور ورہ ان کی زندگی کا بنیادی حصہ تھا ان تک دین کی جو معلومات اس دور میں پہنچ سکیں کیونکہ دین وہ دور ایسا تھا جس میں دین کو جمع نہیں کیا گیا تھا کتابوں کی شکل میں ساری چیزیں جمع نہیں ہوئی تھی جو چیز ان تک پہنچی اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور اپنے دامن کو بچانے کے لئے اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دے سکیں فرما دیا اذا صح الحدیف فہو امد حبی جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے ان کے شاگردوں نے الہدایہ میں مشہور کتاب ہے احناف کی احناف کی اس میں ذکر کیا ہے کہ امام وحیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اذا قلت قولا وَكِتَابُ اللَّهِ يُخَالِفُو اگر کوئی بات آپ کہیں اور اللہ کی کتاب اس کی مخالفت کرے تو انہیں کہا اللہ کی کتاب کو لے لو میرے قول کو چھوڑ دو اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کوئی بات کہیں اور حدیث رسول سے اس کی مخالفت ہو انہیں کہا کہ حدیث رسول کو لے لو میری بات کو چھوڑ دو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا اگر آپ کوئی بات کہیں اور صحابے اکرام کا کوئی قول اس کے خلاف ہو تو انہیں فرمایا کہ میرے قول کو چھوڑ دو صحابے اکرام کے قول کو لے یہ اقوال اس بات کی دلین ہے کہ امام صاحب کو یہ احساس تھا کہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں دین جس حد تک ان کو پہنچا اپنے ورہ اور تقوی کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا لہٰذا ہم یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابے اکرام کے منحج پر تھے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اگلا سوال ہے منحج اور مذہب میں کیا فرق ہے مذہب بھی ایک منحج ہی ہے دیکھیں مذہب اور منحج لگوں لحاظ سے جیسا کہ وہاں منحج اور عقیدے کا فرق بتایا گیا تقریباً وہی چیز ہے مذہب جو ہے یہ کسی طریقے کو اختیار کرنا اور منحج بھی کسی طریقے کو اختیار کرنا ہے مذہب جو ہے یہ مستقل مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور منحج کسی مذہب کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کے زوابط ہوتے ہیں یعنی منحج فقہ منحج سلف منحج محدثین یہ ان کا جو دین کو پیش کرنے کی تعبیرات کے زوابط تھے اس طریقے کو منحج کہا جاتا ہے اور مذہب جو ہے اسلام ایک مذہب ہے دوسرے باطل مذہب جو ہیں وہ مستقل مذہب ہیں اس ناحیے سے اس میں فرق کیا جا سکتا ہے اگلا سوال ہے اگر کوئی سلفی ہے اور وہ جمعیت سے نہیں جڑا ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے دیکھئے موجودہ دور کے سلگتے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے بہت سارے جماعت اہل حدیث کے احباب ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم اپنے علاقے کی جمعیت سے جڑے رہیں یا اپنے طور پر کام کرتے رہیں جمعیت سے ہمارا اختلاف یہ ہمارے بڑوں کے درمیان ایک موضوع بحث مسئلہ ہو سکتا ہے ان کی کسی رائے یا کسی طریقے یا کسی فیصلے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہر عام آدمی ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جمعیت کے ذمہ داران پر گفتگو کرے کلام کرے جمعیت کو باطل قرار دے جمعیت کے خلاف بغاوت کرے نئی ٹیمیں اور نئے دھانچیں بنائے اس بات کی گنجائش قطعا نہیں ہے نہ خواس کو نہ عوام کو کسی پولیسی سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جمعیت کے ذمہ داران ہمارے بڑے ہیں جب تک وہ منحج سلف اور قرآن و سنت پر باقی ہیں اور اللہ کا فضل ہے کی باقی ہیں تب تک ہم ان کے ساتھ ہیں جب وہ باقی نہیں ہوں گے تب بھی ہم ان کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ ان کا احترام باقی رکھتے ہیں کنارے ہو جاتے ہیں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یہ اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں عوام شامل نہیں ہے عوام کو اپنے بڑے کا ہر حالت میں احترام کرنا چاہیے اور ان معاملات کو اپنے بڑوں پر چھوڑ دینا چاہیے من حسن اسلام المرئی تلقہو مالا یعنی انسان کے بہتر اسلام پر قائم رہنے کی ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو جو غیر متعلقہ امور ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے آپ کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے لہذا آپ کو اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے آپ کی دینی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے آج بھی جماعت اہل حدیث میں کسی بھی گروپ سے کوئی عالم دین جوا ہو آپس میں ادارتی اختلاف ہو تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں قرآن و سنت و منحج صحابہ کے مطابق ہی جواب دیتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ اللہ حب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے اگلا سوال ہے مرجیہ عقیدہ کیا ہے تکفیری صلفی علماء کو مرجیہ کہتے ہیں اس کا رد کیسے کریں دیکھئے مرجیہ اصل میں مرجیت اللہ ناف یا ارجہ سے جو لوگ متاثر ہیں یہ در حقیقت ایمان کی تعریف کے بارے میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی بنیاد پر کچھ لوگ ارجہ کی جانب مائل ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بدعات یا شرک کی وجہ سے کسی کے بارے میں تکفیر معین کے قائل نہیں ہے جب تک حجت قائم نہ ہو جائے جس میں عالم اسلام کے معروف عالم دین علامہ ربی مدخلی حفظ اللہ بھی ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے اس سلسلے میں اس وقت عالم اسلام میں علماء کے بارے میں فہم اختیار کرنے میں تھوڑی سی خطہ باز لوگوں نے کر دی ہے کہ فلا عالم دین ایسا کہتے ہیں فلا ایسا کہتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے تو عرجہ سے مراد اصل میں ایمان کی تعریف کا اختلاف ہے اور اس تعریف کے اختلاف کے نتیجے میں کسی پر حکم لگانے یا نہ لگانے کا مسئلہ ہے یہ ایک علمی مسئلہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرجعہ سے متاثر ہونے کے نتیجے میں جو لوگ عرجہ پر کسی حد تک قائم ہو گئے ہیں وہ اتنے مسئلے میں مرجعہ سے متاثر مانے جا سکتے ہیں الا یہ کہ ان کو سمجھایا جائے اور وہ رجوع کر لیں لیکن اس کے نتیجے میں آج جیسا کی اس سوال کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ تکفیری صلفی علماء کو مرجعہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں تکفیری فکر سے جو متاثر ہیں وہ بعض صلفی علماء کی تکفیر کرتے ہیں اس بات کی قطعن گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے صلفی علماء کیا غیر صلفی علماء کی تکفیر بھی ہماری نظر میں حرام ہے لہذا تکفیر کی حد تک جو لوگ جا رہے ہیں ان کو اپنے منحج پر غور تدبر کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کسی کو کافر کہنے کے نتیجے میں وہ خود کافر ہو جائیں اللہ رب العالمین ہم کو اس خطرناک طریقے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اگلا سوال ہے کیا حماس کے لیے کیا حماس اسلامی کے لیے نہیں لڑ رہا ہے جیسا کہ یہ خطاب کے درمیان آیا کہ حماس کی فکر جو ہے اخوانی فکر ہے ان کے منحج سے اختلاف ہمارا بنیادی فریضہ ہے اور جو لوگ عقائد کی اصلاح نہ کر سکیں اپنے فاسد عقائد کے خلاف جہاد نہ کر سکیں منکرات کے خلاف جہاد نہ کر سکیں وہ ہتھیار کے جہاد تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ہتھیار کے جہاد کا بنیادی ذابطہ جو ہے وہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کسی کہنے والے نے کیا کہا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو اتنا جذبہ ہے کہ صبح فجر میں اپنا ایسی آف کر کے وہ فجر کی نماز میں مسجد کو آباد نہیں کر سکتا لیکن مسجد کے اوپر کوئی مشکل کھڑی ہوگی تو سب سے پہلے جہاد کے لیے نعرہ لگائے گا تحارت کے مسائل اس کو نہیں پتا ہیں اور حدیث کی کتابوں میں جہاد کے مسائل سب سے آخیر میں ذکر کیے جاتے ہیں وضو کرنا نہیں آتا غسل جنابت کے احکام نہیں جانتا نماز پڑھنا نہیں آتی لیکن کود کر کے سارے مسائل کو نظرانداز کر کے جہاد کی بات کرتا ہے جہاد کرنا ہے تو منکرات کے خلاف کریں آپ اگر مسجد میں آتے ہیں تو آپ کا بھائی نہیں آتا اس کی طرق سلات کے خلاف جہاد کیجئے آپ کے ماباب بیری سگریٹ پیتے ہیں غلط اقائد پر ہیں ان کے اس عمل کے خلاف جہاد کیجئے جہاد جو ہے اصل میں اصلاح نفس کا جہاد ہے جہاد کے علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے جو مراتب ذکر کیے ہیں ان مراتب کے لحاظ سے انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس سے پھر شیطان سے اور اس کے مختلف مراحل سے جہاد کرنا ہے اور جہاد بسیف یعنی ہتھیاروں والا جہاد جو ہے اس کے شرائط تو آج دنیا میں کہیں لاغو ہوتے ہی نہیں ہیں اس کے امکانات کہیں موجود نہیں ہیں تو اس کی بات کرنا فضول بات ہے یہ علماء پر چھوڑ دیں اور جو بھی باطل فکر والا ہے اس کا سب سے بنیادی نعرہ یہ ہے کہ جو علماء جہاد سے روکتے ہیں وہ گزدل ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب جہاد کی بات آتی سب سے پہلے دروازہ بند کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں اخوار المسلمین کے جتنے علماء ہیں ان کے بچے کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے کوئی امریکہ میں پناہ لیے ہو اور جہاد کی بات کر کے نوجوانوں کو نکالتے ہیں کہ جاؤ فلسطین میں لڑائی کرو خود نہیں نکلیں گے بچوں کو عیش و آرام کرا رہے ہیں اور بچے لبرل بن رہے ہیں اسلام سے دور جا رہے ہیں اور ان کو جہاد یاد آتا ہے یہ فضول کی باتیں ہیں ہمیں اس طرح کے افکار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگلا سوال ہے کے قیام کے لیے شروع میں کچھ چیزیں چھوڑ رکھی جائے قرآن و حدیث کے مطابق کیا کوشش کرنی چاہیے کیا حکم دیا گیا ہے کیا ہم پر خلافت کے قیام کی کوشش کرنا فرض ہے اچھا شاید پیچھے سے سوال ہے کہ خلافت یا اقامت دین کے متعلق آیتیں اور حدیث بیان کر کے اخوانی ہم سلفیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ان آیتوں اور حدیث پر عمل نہیں کرتے لہذا درائل سے واضح فرمائیں کہ خلافت کے قیام کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق کیا کوششیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ حکم آپ کو نہیں دیا گیا ہے لہذا اس کو چھوڑ دیجئے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اصل یہ ہے کہ خلافت کے قیام کا امکان ہی نہیں ہے جب امکان نہیں ہے تو آپ پہلے خلافت تائم کر لیجئے اصلاح کے خلافت خلافت کی قیام کی بات کرنے والے اپنے بچوں کے اوپر اتنا اصر و رسوخ نہیں رکھتے کہ ان کو نمازیں پڑھا دیں ان کو باطل عقائز سے توبہ کے لیے آمادہ کر لیں ان کو قرآن مجید کی تلاوت پر مجبور کر دیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ خلافت کے قیام کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہے یہ سب فضول کے نعرے ہیں آج کے دور کے جدید مناہج کے فطنے ہیں اس طرح کے سوالات کو نہ سننا چاہیے نہ اس طرح کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے اگلا سوال ہے مرنہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کی کیا حقیقت ہے ممکن ہو تو دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائیں کوئی ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کا سوال ہے اور انہی کا دوسرا سوال اخوانیت سے نپٹنے کے بارے میں آپ ہماری جمعیتوں علماء اور دعات کو کیا پیغام یا نصیحت دینا چاہیں گے دیکھیں اخوانیت کے بارے میں ایک فطر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے اس فطر کو لے کر کے اس کی تردید میں آپ کام کریں اور منہج سلف کے مطابق علماء کی رہنمائی حاصل کریں یہی علماء کے لئے اور عوام کے لئے آفیت کا سامان ہے اور اسی کے ذریعے فطنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے فطرے جو ہیں دو چیزوں سے اس کا مقابلہ شیخ الاسلام علماء ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق یقین اور صبر اور یقین اور صبر کی کمزوری یہ فطنوں کو جنم دینے کا ذریعہ ہے انسان یقین میں اور صبر میں پختگی اختیار کرے اس کے مطالبات اور اس کے امکانات کو مکمل کرے انشاءاللہ فطنوں سے بجھ جائے گا اور ان کا پہلا جو سوال تھا کہ مرنہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کی حقیقت کیا ہے دلائل کے ساتھ اس پر اگر آپ کو کچھ مطالبات کرنا ہے تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا تحقیقی جائزہ یہ کتاب خرید کر کے اس کا مطالبات کریں اس میں اس کے حقائق بیان کر دئیے گئے ہیں اس مختصر مجلس میں اس پر تفصیلی گفتگو کرپانا ممکن نہیں ہے لیکن صحابہ کے سلسلے میں تنقیص اسلام کی غلط تعبیرات خلافت کے قیام کے تصورات تکفیر اس انداز کی ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد سے تکرانے والی ہیں وہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اگلا سوال ہے اخوانی لوگ احضام لگاتے ہیں کہ ہم سلسلی سعودی عرب کی اندھی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ہم سلسلی سعودی عرب میں چل رہی غلط چیزوں اور کاموں کی مخالفت نہیں کرتے کس نے کہا کہ مخالفت نہیں کرتے مخالفت کرنے کا جو اسلام نے سلیقہ بتایا ہے اس طریقے پر کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ وہ مخالفت نہیں کرتے اصلاح کرتے ہیں آپ نے ہمارے پاس آ کر کے ہم سے بیٹھ کر کے اس بارے میں کبھی گفتگو کی ہے کہ آپ نے اس پر کیا قدم اٹھایا ذمہ داران کیا وہاں کے ذمہ داران سے باتیں نہیں کرتے لیکن بات کرنے کا جو سلیقہ بتایا گیا ہے اسلام میں حاکم وقت کی اصلاح کا جو سلیقہ بتایا گیا اس سلیقے کی پیروی کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے خرابیاں جو آ رہی ہیں یقیناً ہم کو اس پر بیچینی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بیچینی کے نتیجے میں خاموش ہیں ہمارے بڑے یا ہم خود بھی اس سلسلے میں جو اقدامات ہمارے امکان میں ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور یہ سراسر الزام ہے کہ ان کی اندھی تقرید کرتے ہیں لیکن وہ اسلامی حکومت ہے حدود کا قیام کرتی ہے بدعات کو رواج نہیں دیتی شرک کو انجام نہیں دیتی شرک کو بڑھاوہ نہیں دیتی توحید اور سنت کے مطابق زندگی گزارتی ہے وہاں کی عدالتوں میں قرآن اور سنت اور مناجے سلف کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں لہٰذا اس بنیاد پر ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور یہ احترام ہمارے اوپر اسلام میں واجب کیا ہے اس وجہ سے ہم واجب کہتے ہیں اس کو اب آپ چاہے اس کو تقلید کہیں اندھی تقلید کہیں جو چاہے کہلیں یہ اسلام کی اصل روح ہے جس کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داری ہے دوسرا سوال ہے انہی کا کوئی ایسا مدرسہ جس کے کچھ علماء اخوانی ہیں اور کچھ سلفی ہیں تو کیا ایسے مدرسیں بچوں کو ڈالنا چاہیے جہاں بھی آپ اپنے بچوں کو ڈالیں اس بات کو پرکھ لیں کہ وہاں پر منحجے سلف کے بارے میں کوئی خلل پیدا نہ ہوگا تب ہی ڈالیں ورنہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تیار کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے خالص منحجی علماء خالص منحجی اداروں میں ہی تیار کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو ایسے اداروں اور ایسے علماء کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے ہر خطے میں اس طرح کے ادارے موجود ہیں اگلا سوال ہے اپنے گھر میں اگر کسی کی شادی ہو اور جہیز لے رہے ہیں اور کہنے بتانے پر نہ مانے اور کیا اس شادی میں جانا چاہیے وہ شادی کیوں نہ اپنے بھائی ہی کی کیوں نہ ہو دیکھئے ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس پر اکثر لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ جہیز مت لو رسم و رواج اختیار نہ کیے جائیں تو ہم کیسے اس میں شرکت کریں یہاں پر دو ذمہ داریاں ہماری ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کی ہے جہیز سے توبہ کی ہے رسم و رواج سے توبہ کی ہے تو جادو کی چھڑی گھومائیں گے سارا گھر صدر جائے گا اتنی جلدی آجزی کا اتنی جلدی آجزی کا انظار نہیں کرنا چاہیے آپ کی اصلاح کا دروازہ تب تک کھلا رہے گا اصلاح کے امکانات کا جب تک آپ ان سے بقدر ضرورت تعلق رکھیں گے اگر آپ ایسے موقع سے ان کا بائیکارٹ کر دیں گے تو بائیکارٹ کے دو لخصانات ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لئے اصلاح کے امکانات کا دروازہ بند ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ قطع رحمی کے بھی شکار ہو سکتے ہیں اور صلاح رحمی جو ہے اس کے بالمقابل زیادہ بڑا فریضہ ہے لہٰذا ایسی جگہ پر ہمیں ماحول دیکھ کر کے علماء کی رہنمائی میں فیصلے کرنے چاہیے اور اپنے بڑوں کو یا علماء کو بیٹھا کر کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے گھر کے بڑوں کو سمجھائیں ایک دن میں ایک چیز ختم نہیں ہوگی دھیرے دھیرے ختم ہوگی صبر و تحمل سے کام لیں اور ایک بیک بائی کارڈ کے موڈ میں نہ آئیں ورنہ اسلاح کے دروازے بند ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں